میڈو اپنے کیبن میں آتی ہے پہلے دن اور اپنے آپ کو اٹیوز کرتی ہے کہ میرے نام میڈو ہے اور می میلی بھی کر سکتے ہیں مجھے ہاں تو کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو آگئی پھر سے میڈو فائل لے کے جا رہی ہوتی ہے تو فائل کی نیک کان اٹھانے لگتی ہے تو وہاں میسٹر لین آتا ہے اور کہتا ہے کہ واپس آگئی تم میسٹر لین نہیں جاتا کہ میڈو یہاں پڑا ہے کیونکہ میڈو راج جانتی ہے میسٹر لین کا میڈو کو کہڑا ہوتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تمہیں واپس چلے جانا چاہیے یہاں فائل تمہیں آئی ہو یہ سبھی ساؤ بھی دیکھتا ہے دور سے کہ میڈو کو کچھ کہڑا ہے تو ساؤ گسارا ہوتا ہے میڈو جواب دیتی ہوئے کہتی ہے کہ کسی کا راج مجھے پتا ہے زیادہ کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیں جو ہے سو میرے ساتھ ہی رہے بیچ میں ساؤ کو یا پھر کسی اور دور کر لانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے میسٹر لین چلا جاتا ہے اور میڈو بھی اپنے راستے میسٹر لین کار سے نکلنے والا رہتا ہے تب ہی وہاں پہ اس کے لالچی ٹیڈ آ جاتے ہیں تو میسٹر لین ٹکٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ چلیے تو پھر ہم دونوں آتے ہیں موم کے ساتھ اس میں ایٹی ایم بھی ہے جتنے پیسے نکالنے ہوگئے اتنے نکال سکتے ہیں آپ وہاں پہنچئے گا تو میں وہاں پاسور بتا دوں گا پھر سے اس خصہ ہوتا ہے کہ کہیں وہاں پہنچنے کے بعد پاسور نہیں بتا ہے تو میسٹر لین سمجھا دیتا ہے کہ میں بتا دوں گا میں اس کمپنی کا چیئرمن تو بنا ہوں مگر اب مجھے پورا حق نہیں ہے اگر کسی نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے چیئرمن ساتھ آ دیا جائے گا اور مجھے کچھ نہیں ملے گا اس وجہ سے آپ مجھ سے نہیں ملا کیجئے اور دوسری طرف سی ویر روم میں بند رہتی ہے ٹوڑ نوک کرتی ہے کسی کا جواب نہیں آتا ہے تو وہاں اس حالت میں کیسے رہے تو باہر نکلنے کے لیے بیٹ سٹ فارنے لگتی ہے تب ہی وہاں اس گھر میں میسٹر لین آ جاتا ہے اور سی ویر کھرکی پر باندھ کے باہر لٹکاتی ہے تب ہی میسٹر لین کو پتا چلتا ہے کہ یہاں گھر میں کوئی نہیں ہے تو موم کو کال کر پوچھتا ہے تو موم بتاتی ہے کہ سوپنگ کے لیے گئے ہوئی ہے تو وہ سیدھا سی وی کے روم میں جاتا ہے دور کھول کے اندر دیکھتا ہے تو سی وی بیٹ پر بیٹ ہوئی رہتی ہے اور دیکھتا ہے تھوڑی نربس ہے تو پوچھتی کیا بات ہے تم نربس ہو تم خوش نہیں ہو چلو میں تمہیں گھماتا ہوں مگر میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا سی وی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے چلو اور وہ نربس رہتی ہے میشٹر لین کا دھیان جاتا ہے کھر کی طرف تو تھوڑا کچھ سکھ ہوتا ہے تو وہ پردہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہاں سے سی وی بھاگنے کی کوسس کر رہی ہوتی ہے ایسا پلان دیکھتا ہے میشٹر لین بولتا ہے تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو تم مجھے چھوڑ کے جاڑ رہی تھی تو سی وی کا دھوکہ تو تم دے رہو تم مجھے قید گیک رکھے ہو مجھے نہیں جانے دے تک ہیں میشٹر لین ہاتھ اٹھانے والا جاتا ہے مگر اٹھاتا نہیں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس میں میڈوو ساو کو فائل دینے آئی ہو رہتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تو ساو اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ اسٹارٹ ڈیجائن کے بارے میں اور مائک کونڈ ڈیجائن کے بارے میں کچھ سمجھاؤ جو پہلے ہوا تھا ان ڈائریکٹ ٹروپ سے ساو وہ میڈوو ڈیجائن کی ہوئی تھی ساو کے لیے وہ اس کے بارے میں کچھتا ہے اور ساو میڈوو کے لیے دین کیا تھا اس ڈیجائن کے بارے میں کچھتا ہے میڈو تو وہ سب پل ہیں جی آت کرنا نہیں چاہتی نہ سوچنا چاہتی ہے وہ میڈوو منع کر دیتی ہے کہ مجھے یہ وہ یاد نہیں ہے تو ساو کہتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے نہیں یاد ہے اور تمہیں دیجائنر کیسے بنوگی اس طرح کہ دیجائنر ہوگی تو تو میڈووو اپنے آپ کو سانت کرتی ہے اور اسمائل کرتے ہوئے بولتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہوگا میرا وائفرن انتجار کر رہا ہوگا اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ساو پرسان اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور میٹوو کمپنی سے باہر نکلتی ہے تو اسے ڈاکٹر لی لینے آیا ہوا رہا تھا تو وہ ڈاکٹر لی اس کو ریسیب کرتا ہے اور جانی لگتا ہے تو دونوں دیکھتے ہیں ساو کو جو کی بس نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے میٹوو کو جو کی ساو یہ سب دیکھ کے خوز نہیں رہتا ہے نیکسٹ ہے میٹوو کو رکتا ہے تو وہاں میٹوو کا دھیان نہیں جاتا تو میٹوو کہتی ہے کہ میں اب اس کمپنی کو چھوڑ رہی ہوں میں اپنے پاسٹ کی وجہ سے یہاں کام نہیں کر پا رہی ہوں تو میٹوو کہتی ہے کیا اس کے پیچھے ساو ہے ساو نے کچھ بولا یا اس سے کچھ بات ہوا اس وجہ سے تم چھوڑ رہی ہو تو بولو تو میں اس سے بات کرتا ہوں تو میڈو کہتی ایسی بات نہیں ہے بس میں کام نہیں کر سکتی اور وہاں سے میڈو چلی جاتی ہے نیکس دن میں میڈو ڈاکٹر لی کے پاس جاتی ہے اور ساری بات بتا دیتی ہے تو ڈاکٹر لی کہتا ہے کہ اچھا کی تم چھوڑ دی تمہیں وہاں جانا نہیں چاہیے وہاں کام نہیں کرنا چاہیے تو میڈو اس سے خوش رہتی ہے اور ڈاکٹر لی تو اچھوک بھی مارتا ہے میڈو ہستی ہے پھر ڈاکٹر لی کہتا ہے گھرچ کروں گی چلو تم اپنا پرس لاؤ اور میرا پرس لے کا چلو نیکس دن میں ساو ہمیشہ کترہ میٹو کا نمبر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بورڈ میٹنگ میں بیٹھا ہوا رہا تھا وہاں پر میسٹر لین آتا ہے جو کی چیئرمین ہے تو وہاں ڈسکسن شروع ہوتا ہے تو وہاں بولا جاتا ہے ایک میمبر بولتا ہے کہ کہیں ایکسٹر پیسہ جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے اس کا جواب دیں چیئرمین تو چیئرمین میسٹر لین بولتا ہے کہ اس کا جواب ساو دیں گے جو کی ایک الگ کمپنی شروع کیا ہے اسی میں پیسہ جا رہا ہے سب تو ساو دھیان دیتا ہے تو کہتا ہے کہ الگ کمپنی شروع کیا ہوں تو اس میں ایکسٹر چاہتا پیسہ کھرچ نہیں ہو رہا ہے جو کی اتنی بڑی بات ہے